رحمان الرحیم ہم اپنے سبق کا آغاز اس دعا کے ساتھ کرتے ہیں ربی زیدنی علم اے اللہ میرے علم اضافہ فرما آج ہم اپنی ہیلتھ کے بارے میں بات کریں گے ہیلتھ اس ویلتھ وہ چیزیں جو ہماری صحت کو خراب کرتی ہیں ان میں سے ایک بڑی وجہ مکھیاں ہیں مکھیوں کو فلائز کہتے ہیں یہ خوراک کے اوپر بیٹھتی ہیں ہمیں خوراک کو کورڈ رکھنا چاہیے دھام کے رکھنا چاہیے ایک مکھی جو ہوتی ہے اس کے پاؤں کے اوپر بہت چھوٹے چھوٹے جراسیم لگے ہوتے ہیں یہ گندگی کے اوپر بیٹھتی ہیں اور وہاں سے جراسیم جو ہیں وہ لے کے خوراک کے اوپر لگ جاتے ہیں اور جب ہم وہ جراسیم والی خوراک کھاتے ہیں تو ہمیں وہ ساری بیماریاں لگ جاتی ہیں ان میں سب سے کامل جو ہے وہ پیٹ کا خراب ہونا ہے ڈیس انٹری اور ڈائریا تو ہمیں جو اوپن ائر میں سٹار لگے ہوتے ہیں ان سے بھی نہیں کھانا چاہیے دیکھیں اب جیسے یہ پیسے جب لیتے دیتے ہیں تو وہ بھی گندے ہوتے ہیں اور وہی جرمز جو ہیں وہ فوڈ پہ لگ جاتے ہیں اگر اپنے ہاتھوں کو ہم پردوین کے نیچے دیکھیں تو گندے ہاتھوں کے اوپر بہت سے خطرناک قسم کے جراسیم لگے ہوتے ہیں اسی طرح اگر سڑک کے کنارے کوئی چیئر یا ٹیبل پڑا ہو تو اس کے اوپر ہم ہاتھ لگائیں تو ہمارے ہاتھوں کے اوپر مٹی لگ جاتی ہے تو یہ سڑک کے کنارے جو اوپن سٹال ہوتے ہیں ان کے اوپر بھی مٹی کی تیہ جم جاتی ہے جس کے اندر جراسیم ہوتے ہیں اور وہ جراسیم جو ہیں کھانے کے ساتھ ہمارے پیٹ میں چلے جاتے ہیں کیونکہ جب روڈ کے اوپر لوگ بھی پیدر چلتے ہیں گاڑیاں بھی ہوتی ہیں تو وہ سار ہر وقت وہ جو مٹی ہے جو ڈسٹ ہے وہ خوراک کے اوپر بھڑتی ہے تو ہمیں ایسی خوراک نہیں کھانی چاہیے دوسرا یہ ہے کہ سابن اور پانی سے ہاتھ دھونے سے یہ جراسیم جو ہیں یہ اتر جاتے ہیں اگر ہم اپنے ہاتھ کو اس میڈیا پہ لگائیں جہاں پہ جراسیم گروہ کرتے ہیں تو یہ دیکھیں یہ سارے ہاتھ کے لگانے سے اتنے زیادہ جراسیم گروہ ہوئے ہیں اور پھر ہمیں فروٹ جو ہے وہ ہمیشہ کھانے سے پہلے دھو کے کھانا چاہیے اور اگر ہم فروٹ کی چھلکے کو اندھلے چھلکے کو دیکھیں تو اس کے اوپر بھی جراسیم لگے ہوتے ہیں تو ہم بہت ساری بیماریوں سے بچ سکتے ہیں اگر ہم خوراک کو دھام کے رکھیں اور ہاتھ دھو کے کھائیں تو آج ہم اپنے سبب کی طرف آتے ہیں یہ آپ کو کیا نظر آ رہا ہے شاباش یہ ہے کیٹ 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 سٹارٹ ہوتی ہے کھ سے کھ اور کھ کے لیے لیٹر لکھتے ہیں سی پھر ہے آ آ کے لیے واغل بھی ہے اور اے لکھتے ہیں پھر ہے ٹ ٹ کے لیے ٹی لکھتے ہیں تو یہ بن جائے گا کیٹ جب ہم تینوں سانس کو ملائیں گے تو بن جائے گا کیٹ کیٹ کہتے ہیں بلی کو اس کے ساتھ رائم جو ورڈز کرتے ہیں وہ ہے بیٹ کیٹ فیٹ ہیٹ میٹ پیٹ اور سیٹ اب اگلا جو ہم بصویر دیکھ رہے ہیں یہ لیگ لیگ کی ہے لیگ کو اردو میں ٹانگ کہتے ہیں اور لیگ جو ہے وہ ل سے سٹارٹ ہوتی ہے ل ل کی ساؤنڈ کے لیے ل لکھا جاتا ہے پھر آپ اے لکھیں گے اے ای جو ہے اے کی ساؤنڈ کے لیے ای لکھتے ہیں اور پھر گ جی گ کے لیے جی لکھا جائے گا اور یہ بن جائے گا لیگ 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 کہتے ہیں ٹانگ کو اب ہم اس کے ساتھ تھوڑے سے رائمز دیکھ لیتے ہیں یہ ہے پیگ یہ کپڑے تار پر لگانے کے کام آتا ہے پیگ پیگ جو ہے وہ پ سے سٹارٹ ہوتا ہے پ کی ساؤنڈ جو ہے وہ لیٹر پی نکالتا ہے پھر ا ا جو ہے اس کے لیے ہم لیٹر اے لکھتے ہیں اے 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 اور پھر ہے گ تو یہ آ جائے گا پیگ اے گ پیگ پیگ رائمز پڑے ن کے لیے ہم ن لکھتے ہیں تو یہ بن جائے گا مین مین کہتے ہیں آدمی کو مین اس کے ساتھ رائمینگ ورڈز ہیں مین کین بین پین رین یہ ہے ڈال ڈال کہتے ہیں گڑیا کو اور ڈال کس سے سٹارٹ ہو رہی ہے ڈا سے اور ہمیں پتا ہے کہ ڈا کے لیے ڈی لکھتے ہیں ڈا 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 کے لیے ڈا لکھتے ہیں اور ل ڈال ل کے لیے ہمیں پتا ہے کہ ہم نے ل لکھنا ہے ل کی ساؤنڈ جو ہے وہ الفابیٹ ل دیتا ہے تو یہ بن جائے گا ڈال 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 کہتے ہیں گڑیا کو پھر آگے ہے جگ جگ کس سے سٹارٹ ہو رہا ہے شاباش ج جگ ج ج کے لیے ہم جے لکھیں گے پھر ہے یو یو بھی ہمارا واؤول ہے اور پھر ہے گ تو یہ بن جائے گا جگ 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 ج یو گ جگ 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 کے ساتھ ہم کچھ رائمز بھی یاد کر لیتے ہیں جو ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں جگ رگ مگ بگ پھر یہ ہے ہیٹ 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 ایک سپیشل قسم کی ٹوپی کو کہتے ہیں ہیٹ ہ ایچ ہ کی سونڈ ایچ نکالتا ہے اور ا کے لیے ہم اے لکھیں گے اور پھر ہے ت ت کے لیے تی لکھیں گے جب ان کو ملا کے پڑھیں گے تو یہ بن جائے گا ہیٹ 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 یہ رائمز ورڈز ہیں ہیٹ ریٹ بیٹ پیٹ میٹ سیٹ بیٹ کیٹ فیٹ ہیٹ میٹ پیٹ سیٹ یہ کیا ہے ایگ ایگ کہتے ہیں انڈے کو ایگ جو ہے وہ سٹارٹ ہو رہا ہے اے سے اے کے لیے جو ہے ووال ای لکھتے ہیں اور اگر ایک ایگ ہوگا تو ہم کہیں گے ان ایگ اور گ کی سونڈ کے لیے جی آتا ہے اور اس میں ڈبل گ کی ڈبل جی ہے تو یہ بن جائے گا ایگ ایگ کہتے ہیں انڈے کو ایگ یہ یہاں پہ کے آئے گا تو یہ بن جائے گا ملک ملک جو ہے وہ دودھ کو کہتے ہیں م ای لک ملک شاہباش اب اگلا جو ہمارا ہے وہ ہے سٹار سٹار کہتے ہیں ستارے کو اور یہ ہے س س کے لیے ہم نے اس لکھا س ستار ت ت کے لیے ہم نے ت لکھا ست اور پھر ہے ا کے لیے ہم ا لکھیں گے جو ہے وہ ووال میں سے ہے پہلا ووال ہے اور پھر ہم لکھیں گے ر ر کے لیے ہمارے پاس آر آئے گا یہ بن جائے گا سٹار یہ بن جائے گا سٹار سٹار کہتے ہیں ستارے کو اور پھر ہے یہ بن آپ دیکھیں کہ بن جو ہے وہ بہ سے سٹارٹ ہو رہی ہے بہ کے لیے ہمارے پاس ہے ب بہ اور پھر ہے ا ا ا ساؤنڈ جو ہے وہ ووال آئی نکالتا ہے اس کے لیے ہم آئی لکھیں گے ا اور پھر اینڈ میں ہے ن ن کے لیے اینڈ لکھیں گے یہ بن جائے گا بن بن تو ہم نے آج دیکھا کہ ہم نے ہیلڈی رہنا ہے جو صحت ہے وہ بہت بڑی دولت ہے اور ہمارے ہاتھوں کے اوپر جو ہیں وہ جرمز لگے ہوتے ہیں ہمیں مکھیاں سے اپنی خوراک کو بچا کے رکھنا ہے کورڈ رکھنا ہے اور جب ہم فروٹ کھائیں یا کھانا کھائیں تو ہم جو ہیں اپنے ہاتھ جو ہیں وہ اچھی طرح سے دھولیں تاکہ ہم بیماریوں سے جو جرمز کے ذریعے ہاتھوں سے بیماریاں پھیلتی ہیں اس سے ہم محفوظ رہ سکیں ویدیوییییییییییییییییییا موسیقی